ایسے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں نا میاں بیوی میں یا ان کے خاندان بھی اس کو نپٹانا نہیں چاہتے اور ان کے یہ تو بھی بات خرابی ہوتی ہے اور یا وہ اتنے پریشانی ہوتے اتنے فکرماند نہیں ہوتے وہ واقعی ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی اصل حیثیت کو بھوئی جاتا ہے آدمی اصل حیثیت کیا ہے کہ اللہ ہے ساری بڑائیوں کا مالک وہ آقا ہے میرا اور مجھے اس کے سامنے جواب نہیں کرنی اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں اس کا بندہ مجھے بھال اس کے احکام کی اتحاد کرنی یہ جب تک آدمی کو اپنی اصل حیثیت کا ادراک نہیں ہوگا یعنی اصل حیثیت دو گونہ ہے کہ میرا مالک صرف اللہ ہے کوئی بڑا میرے بڑا نہیں نہ کوئی چودری نہ کوئی بڑیرہ نہ حکمران کوئی نہ کوئی مالدار آدمی کوئی بڑا نہیں ہے میرے لیے بڑا صرف اللہ ہے اور مجھے اسی سے ڈھننا ہے اسی سے خوف کھانا ہے اسی سے امیدیں باندھنی ہیں اسی سے مرے اندیشیں پیدا کرنے ہیں اسی کا حوالہ محبت میں ہے اسی کا نفرد میں اسی ہے میرے لیے جس کو میں کئی دفعہ پڑھتا بھی ہوں اپنے حالی کے حوالے سے کہ ہے ذات باہد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق اور اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غزب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائے یہ ہے اللہ کے بارے میں ہمارے تصور اور اپنے بارے میں یہ کہ میں صرف اس کا بندہ ہوں مجھے بندگی عزیز ہے عبدیت میری پہچان بندہ ہوتا ہے وہ جو غلام ہوتا ہے میرے پاس جو کچھ ہیں ساری اس کی امانتیں میری ذاتی صلاحیت ہے جسمانی صلاحیت ہے میرے دل و دماغ کی صلاحیت ہے میرے خوبصود ارادے بھی یہ سب اس کی پہچان اس کا دیا ہوا مار میرے پاس میرا مال و دولت جو ہے یہ اس کی امانت ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں یہ تو سب اس کی امانتیں میرے پاس ہیں تو یہ جب آدمی اس حیسید کا ادراک اچھی طرح کر لیتا ہے تو پھر اس کو واقعی فکر مندی ہوتی ہے وہ کسی تعلق بھی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھتا اور وہ پسندی نہیں کرتا کہ کوئی نوجوان لڑکا یا کوئی نوجوان لڑکی وہ اللہ اور اس کے احکام کی نافرمانی کریں اور میں ٹک ٹک دیکھتا رہوں یہ نہیں ہو سکتا یا وہ شوہر اگر ایسا ہے تو ظاہرہ وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا بیوی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گی جب اپنا ادراک نہیں رہتا اپنی ذات کا قرآن کریم نے جیسے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گیا یعنی اللہ کی حقیقت کو بھول گیا اور اپنی اصل حقیقت کو بھی بھول گیا اس کا انتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنا بلا دی کہ وہ اگر اپنے بارے میں جانتے بھی تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں لیکن اب اس کو ان کو ہوشی نہیں ہے کہ میں اللہ کی بندگی یعنی اپنے بارے میں کبھی سوچو وہ جو اقبال نے بڑی فکر مندی سے یہ بات کہی کہ وائے ناکامی مطاہ کاروان جاتا رہا کہ یہ اصل بات تو یہ ہے کہ مطاہ کاروان رٹ گئے یہ ہے ناکامی کی بات لیکن اس سے بڑی ناکامی اور ہے کہ وائے ناکامی مطاہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جس میں ہم اپنے حمایتری صاحب نے کہا تھا جب ڈھاکہ فال ہوا انہیں کہا تھا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ بس بڑا حادثہ دیکھ کہ ہمارے پر کیا گزر گئی ہے ہمیں کوئی پتہ تھا کہ یہ جب چیز پیدا ہوتی ہے نا تو باقی سارے تعلقات پھر اس کے سامنے دب جاتے ہیں اس لیے ان تعلقات کا حوالہ دیا اور سب سے پہلے اللہ کی بندگی اور اللہ کی اروحیت کے بارے میں سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا جب تم اسی کو سب کچھ سمجھو گے اور اللہ ہی کی بندگی کو اپنی پہچان بتاؤ گے تو پھر ظاہر یہ چیزیں تم میں پیدا نہیں ہوں گے یہ چیزیں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر باقی احساسات تمہارے خود بخود ڈھلتے چلے جائیں گے ان میں سب سے پہلے یہ فرمایا وَبِنْ وَالِدَ اِنِ اِحْسَانَ وَالِدَانِ کِسَا اُسَنِ سُبُقْ كَرُو موسیقی